موسیقی نمسکار دوستو سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل سنسکرٹی گیانوی گیان مانورنجن میں آج کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے اندردنس و اس سے جڑی ساری گیان بڑھانے والی و ایسی باتوں کی جو سائد آپ نہیں جانتے ہوں گے تو اس ویڈیو کو لگتار دیکھتے رہیے دوستو آپ کو بھی رنگ اور برسات دونوں بہت پسند ہے تو بارس کے دنوں میں اندردنس دیکھ کر آپ کی کسی کا ٹکانہ ہی نہیں رہتا ہوگا لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اتنے سارے رنگوں والا اندردنس بنتا کیسے ہیں تو چلیے آج کے ویڈیو میں آپ کو بتاتے ہیں کہ اندردنس کیسے بنتا ہے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں جس سوریہ کے پرکاس کو ہم سپید سمجھا کرتے ہیں اصل میں وہ ساتھ الگ الگ رنگوں سے مل کر بنا ہوتا ہے جسے پریجم کی مدد سے دیکھا بھی جا سکتا ہے اندردنس بننے میں بارس کی چھوٹی چھوٹی بندوں کا بہت بڑا محاد ہوتا ہے کیونکہ یہ بوندیں پریجم کی طرح کام کرتی ہیں ایک چھوٹی سی بوند میں دو سطح ہوتی ہیں سوریہ کا پرکاس جب بوند کے اندر پرویش کرتا ہے تو پہلی سطح سے ٹکرا کر تھوڑا جھک جاتا ہے ایسا ہونے پر سورج کے پرکاس میں موجود ساتھوں رنگ بوند میں پرویش کے بعد جھک جاتے ہیں اور دکھائے دینے لگتے ہیں اس کے بعد جب سوریہ کے پرکاس میں الگ الگ ہو چکے رنگ دوسری سطح سے باہر نکلتے ہیں تو پھر سے تھوڑا تھوڑا جھک جاتے ہیں اس قارن ایک رنگ کی پٹی دوسری رنگ سے الگ ہو جاتی ہیں اس طرح دو بار جھکنے کے قارن ہی آسمان میں ہمیں رنگین اندر دنوس جیسے آکرتی دکھائے دیتی ہیں کیونکہ یہ دکھنے میں دنوس جیسا ہوتا ہے اس لئے اس کا نام اندر دنوس رکھا گیا ہے اندر دنوس میں دکھائے دینے والے رنگ بینگنی جامونی نیلا ہرا پیلا نارنگی اور لال ہوتا ہے جو ایک نشت کرم میں دکھتے ہیں لال رنگ کا پرکاس کم مورتا ہے جبکہ بینگنی رنگ کا پرکاس زیادہ مورتا ہے اس لئے اندر دنوس میں سب سے نیچے ہوتا ہے بارش کی بندو پر گرنے والی صورت کی کرنوں کا دو بار اپورتن اور ایک بار پراورتن ہونے پر اندر دنوس بنتا ہے اسے پراتمی اندر دنوس بھی کہتے ہیں کئی بار آسمان میں ایک کے بجائے دو اندر دنوس دکھائی دیتے ہیں ایسا تب ہوتا ہے جب ایک ہی جگہ موجود بندے بار بار دوپ کے سمپرک میں آ جاتی ہیں ایسے میں پہلے اندر دنوس سے نکالی رنگین روشنی جیسی ہی سپید پرکاس میں بدلتی ہیں جیسے ہی اس کا سمپرک دوسری بندو سے ہو جاتا ہے اور پھر پرکاس الگ الگ رنگوں میں بکر جاتا ہے لیکن اس کے رنگ کا کرم الٹا ہو جاتا ہے اسے دیتی اندر دنوس کہا جاتا ہے اس طرح کے اندر دنوس کا نرمان تب ہوتا ہے جب بارش کی بندو پر گرنے والی سورج کی کرنوں کا دو بار اپورتن سے پراورتن ہوتا ہے دیتی ایک اندر دنوس پہلے والے اندر دنوس سے دھندلا ہوتا ہے اس لیے پورا ساپ دکھائی نہیں دیتا ہے دوستوں امید ہے اندر دنوس و اندر دنوس کیوں دکھائی دیتا ہے کہ جانکاری آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کے لیے یہ فائدہ من ثابت ہو سکے تو اس سے بڑی ہمارے لیے کوئی بات نہیں ہوگی یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اپنے سبی دوستوں جانکاروں اور رشتہ داروں میں اور چینل کو پہلی بار دیکھ رہی ہیں تو چینل کو سبسکرائب جرور کر دینا جے ہن جے بھارت موسیقی